بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں انجنیر محمد راشت کمال اب ایک حضرت میں حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لیکن ہم تمام ویورٹس کو کہتے ہیں ہمارے ویڈیو کے آغاز سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کرنے سبسکرائب کرنے اور بیل آئکن پر کلک کرنے تاکہ ہمارے تمام آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اب ہم بھی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ہم مزید ایک سوال کی پریکٹس کرتے ہیں وہ سوال کیا ہے ایک سکوئر مانس 5 اس بلس 6 آسان سوال ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ سوال کس طرح سوال کرنا ہے اگر جو میڈل ویڈیو ہوتی ہے آپ نے اس کو لکھ لینا پڑتا ہے آپ اس سے لکھ لیں سیکنڈ ہم دیکھیں یہاں پر کہ اگر آپ 6 کو ایک سکوئر کے ساتھ ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو ویڈیو کیا یہ ہے تو پاس 6 ونزا 6 تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں 6 دیکھیں ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ 6 کیونکہ ملٹیپلائی ہو کے حاصل ہو رہا ہے اور مانس 5 کیونکہ ہم نے اس کو سمم بریک کرنا ہے تو اب ہم نے ایسے دو نمبر کو فائنڈ روٹ کرنا ہے جس کو آپ جمع کریں تو مانس 5 آ جائے اور ملٹیپلائی کریں تو 6 آ جائے تو ہم کیسے معلوم کریں گے اب ہم نے ایسے دو نمبر کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے جیسے اگر میں دیکھوں یہاں پر مانس 3 ہے اور مانس 2 ہے یہ وہ دو نمبر ہیں جس کو آپ جمع کریں گے سیم سائنے ایڈ ہوگا اور ایڈ ہونے کے بعد یہ مانس 5 بن جائے گا اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرواتے ہیں تو مانس 5 پلس بن جائے گا اور 2 3 آ جائے گا جس طرح آپ اس نمبروں کو دیکھ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ مانس 5 کو بریک کر کے اس طرح لکھا جا سکتا ہے مانس 3 اور مانس 2 تو ہم یہاں وہی کریں گے ہم یہ کریں گے کہ x سکوائر ہے اور مانس 5 x کی جگہ ہم لکھیں گے مانس 3 x اور مانس 2 x یہ بریک ہو گئے یہاں پر اور پلس 6 بھی ہم ویسے ہی لکھتے ہیں گے اچھا چونکہ ہم ملٹیپلائی کو اسے بریک کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے ملٹیپلائی فیکٹر بہر آپ میں نکالنا ہوتا ہے کومن تاکہ آپ کو مزید فیکٹرائز کو کیا جا سکے کومن نکالنے کے لئے ان دونوں نمبر میں دیکھنا ہے کومن کیا موجود ہے تو ان دونوں میں جو کومن ملتے ہیں that is x تو یہ بچے گے x مانس 3 اور یہاں سے آپ نے کومن نکالنے کے لئے ایک ایسا نمبر ہے جسے 2 لکھا ہے تو 6 کی ڈیبل میں جو 2 کی ڈیبل میں 6 بھی آتا ہے تو آپ 2 کومن لے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے مانس بھی کومن لیا ہے تو مانس 2 کومن لے لیں مطلب ہے یہاں سے x بچ گئے ہیں اور پلس میں اسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پلس میں سے اگر آپ کومن لیتے ہیں کہ پلس جو ہے 2 مانس سے مل کر بنتا ہے اگر آپ ایک مانس دکار لیتے ہیں تو ایک مانس بچ جاتا ہے اس میں تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلس میں سے اگر آپ نے مانس کومن لیا ہے تو ایک مانس یہاں بچ جائے گا اور 2 کو کس سے ملٹیپلائی کروا جائے گا 6 آج ہے that is 3 2, 3 اور 6 جو آپ 6 مطلب 2 کومن لیں تو 3 بچے گا then اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ ان دونوں فیکٹرز کے اندر ہمارے برد دو یہاں پر ایک یہ ٹراؤس موجود ہے ایک یہ ٹراؤس موجود ہے ہم نے دونوں میں دیکھنا کومن کیا لی کر رہا ہے تو ہمارے بس کومن ہے x-3 تو ہم کی کومن لے لیں گے اسی طریقے سے جب آپ x میں 3 کومن لیتے ہیں پورے ٹرم میں سے تو جس یہاں سے x بچ جاتا ہے اور یہاں سے مانس ہے اس میں سے x میں 3 کومن جائے گا جس 2 ریوین ہوگا تو ٹو لکھ دیں گے آپ بر تو ہم نے اس کی ذریعے ملڈرم کو بریک کر کے ہم نے فیکٹرز کر لیا اس کو ہمیں بعد دو فیکٹرز موجود ہیں مطلب ایسے بریکٹز موجود ہیں جو آپ اس سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ملٹیپلائی ہونے کا مطلب فیکٹرز ہو جاتا ہے اور ہم نے ملڈرم کے سارے اس پورے پروسس کو ملڈرم فیکٹرز کہا جائے گا یہ اس کی بریکٹرز تھی امید آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور جو ویڈیو میں ہم نے ڈیسکس کیا وہ آپ کے ٹاپک کلیر ہو چکا ہوگا آپ کے جاتے جاتے کمنٹ سیکشن کے در اپنے رائے کا لازمی اظہار کریں اور ہماری ویڈیو ہماری چینل کو لائک کرلیں سسکرائب کرلیں اور بیل ایکن پر کلک کرلیں تاکہ ہمارے دموم آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ